بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرے پیارے بھائیوں بتیجوں میرے کوشتان کے غیور سپاہیوں اور آنے والی نسل کی درکشان صداروں السلام علیکم ورحمت اللہ میں سب سے پہلے پراؤڈ ٹو بھی ہیر ان فرنٹ آف یو جتنے میرے بھائیوں نے پہلے باتیں کی ہیں میں سراتہ ہوں بہترین باتیں کی ہیں اچھی باتیں کی ہیں علاقے کے لیے کوشتان کے لیے پاکستان کے لیے سب کے لیے میں انتہائی خوش ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنا میرا ٹائم گزرا یہ میرے لیے قیمتی اساسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی جس طرح کی ساروں کو پتا ہے کہ یہ نان پولٹیکل فنکشن ہے اور مقصد ادھر جمع ہونے کا یہ ہے کہ ہزارہ یورسٹی میں ہمارے کوشتان کی سٹوڈنٹس جو نئے آئے ہیں ان کو ویلکم کرنا ہے اور ان کے لیے کچھ تجاویز اور اپنے طرف سے مشورے دینے ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہے بعض جو پہلے ہمارے باتیں ہو گئی ان میں کسی کے ذہن میں اچھی نہیں بھی لگی ہوں گی کچھ باتیں اچھی بھی لگی ہوں گی تو یہ تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں کیونکہ یہ ایکسچینج آف یوز ہے سارے اپنے اپنی باتیں کرتے ہیں اپنے میرے ویوز کو ہی بیان کرتے ہیں ایک دو باتیں کر کے پھر میں جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس پہ آتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے اور یہ میں ہمیشہ پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ خوشستان جو ہے انشاءاللہ تعالی صرف کے پی کے میں نہیں یہ پورے پاکستان کا سب سے خوشحال ترین ذلہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی اس کی وجوہات ہے اس کی وجوہات ہے اور ایک وجہ نہیں ہے وجوہات ہے اگر اگر خوشستان میں دریائے سن پورے باشا سے لے کے بشام تک نہ بھی آتا ہوتا اور خوشستان خوشستان کی پہاڑ جنگلات سے برے ہوئے نہ بھی ہوتے اور خوشستان کے پہاڑوں کے اندر مائنس اور منرلز نہ بھی ہوتے اللہ پہ یقین کریں کہ جو سی پیک آپ سے گزر رہا ہے یہی ایک سی پیک آپ کے لئے کافی ہے اور یہی سی پیک کی وجہ سے نہ صرف ہم خوشحال ہوں گے بلکہ پاکستان خوشحال ہو رہا ہے آپ یہ سمجھے کہ آپ کے آپ کے تھرو سے جو سی پیک گزر رہا ہے چائنہ آدھی دنیا ہے آدھی دنیا کو آپ کے علاقے سے گزر کے ہوت وارٹرز جو ہمارے سمندر ہے اس سے ہوتے ہوئے جو آدھی دنیا ہے یہ آپس میں مل رہی ہے اس کو سوچ والی بات ہے پہلے میرے بائیوں نے بتایا کہ سوچ ایک ہاف گلاس فل ہوتا ہے ایک سوچ اور ایک گلاس ہاف ایک ہاف گلاس امپٹی ہوتا ہے پانی تو وہی ہاف گلاس ہے ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ آدھا گلاس بڑا ہوا ہے اور ایک ہوتے یار یہ دیکھو آدھا گلاس کالی ہے سوچ ہم نے سوچ ہمیشہ مضبط رکھنی ہے اپٹیمیسٹک ہونا چاہیے ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے اللہ پہ یقین کریں تھوڑا سا آنکھیں بند کریں ایک منٹ کے لیے یہ آپ تصور کریں بٹیڑا جہاں سے ہمارے کوشتان کا حدود شروع ہوتا ہے ادھر ڈیم کا بند بن جائے ڈیم کا بند بن جائے اور ڈیم پانی سے بر جائے پھر آگے جا کے لیو کی مقام پر شلکھان آباد اور لیو کے وہاں پہ ڈیم بن جائے ہاں پہلے جو بٹیڑا والا جو ڈیم ہے اس کی ریزروائر جائے جیجال کے کھوکیال تک پانی بالکل بھر جائے تصور کریں پھر جو دوسرا لیو شلکھان آباد کا بند بن جائے اور اس کا ریزروائر جا کے زیدکھار تک فل ہو جائے پھر آگے جائے دوسرا لیو بن جائے اور پانی فل ہو کے اس کا ریزروائر جائے شلکھان آباد تک جائے تصور کریں تصور پھر باشا کا بن بن کے تیار ہو کے ڈیم کا پانی جو ہے فل ہو کے اس کا ریزروائر رائکوٹ تک جائے اور دونوں سائیڈوں سے آپ کے روڈز ہوں اور ایسے پہ ترین روڈز ہوں نوٹرو پہ کہہ دیں سی پہ کہہ دیں ایکسپریس سائیوے کہہ دیں تصور کریں کہ کوشتان کیسا ہوگا جیل ہی جیل جیلے ہی جیلے اس کی اندر بوٹس اور اس کی اندر یارٹس اور اس کی اندر فیشنگ اور بوٹس کے اندر جو ہے آپ کی ہوتلنگ تصور تو کریں کیا حالات ہوں گے ہم ہوئے تو ہم خود دیکھیں گے اگر ہماری زندگی رہی تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور اگر زندگی نہ رہی تو ہمارے آپ کے نئی نسلے دیکھیں گے تو یہ کوشتان سویڈزرلین بن جائے گا کی نہیں سویڈزرلین دیکھنے کے لیے دنیا سویڈزرلین جاتی ہے وہاں پر بھی لیکس ہیں وہاں پر بھی ایلپس ہیں اور لیکس ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اور جس طرح مجھ سے پہلے میرے بھائیوں نے کہا کہ کوشتان ہائیڈرل پاور جنریشن جو ہے دنیا کی سب سے سستی ترین بجلی ہے سستی ترین بجلی میں نے خود اس کی فیزیبیلیٹی بنوا کہ ایک ریپورٹ میں نے بنا کی دیا تھا ساڑھے تیرہ ہزار میگا ورڈ صرف کوشتان میں جنریٹ ہو سکتی ہے صرف یہ چار ڈیم نہیں ہیں بلکہ اور جو ہمارے بڑے بڑے نالے ہیں اس کے اندر ایک سے زیادہ مقامات پر پاور جنریٹ ہو سکتی ہے بہرحال یہ تو آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی کے لئے باتیں تھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشتان بہترین بنے گا اور زبردست خوشال بنے گا اور آپ لوگ جو ہیں آپ کی لیڈ بھی کریں گے نہ صرف کوشتان کو بلکہ ہمارا مقابلہ کوشتان میں نہیں ہے ہم آئیتے ہیں تو پورے پاکستان میں ہمارا مقابلہ بن جاتا ہے جس طرح میں نے شروع بے کہا ہے کہ جو نئے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ویلکم پارٹی ہے یہ تو آپ کی جو کیسے سے اس کی منجمنٹ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے لئے ایسی تقاریب کا انقاط کرتی ہے اور آپ لوگوں کے آپ کے لئے میں تین مشورے دے سکتا ہوں نصیحتیں کر سکتا ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہمیں ساروں کو ہم نے اپنے مذہب کے ساتھ واسطہ بہت مضبوط کرنا ہے کیونکہ ہمارا مذہب صرف مذہبی عقائد نہیں سکھاتا ہے بلکہ معیشت اور معاشرتی اصول بھی سکھاتا ہے یہ سمائنہ والی بات ہے اور اور اگر ہماری مذہب کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر جو بھی کریں گے ہم زیرو ہو جائیں گے زیرو سب سے پہلے مذہب اس کے بعد سیکنڈ پہ میں آپ لوگوں کے لئے رکھنا چاہتا ہوں صحت صحت کے اصول کیونکہ صحت اگر نہ ہو اور آپ بے شک رستو بن جائیں تو آپ کی پاس کیا ہوگا اسی لئے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے صحت کے اصولوں کو کسی طور پر ہم نے نہیں چھوڑنا اور اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو یہ ایک جو میرے زہن میں کھٹکتی ہے کھٹکنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے سٹیج پہ آئے ہیں سکولنگ آپ کی ختم ہو گئی ہے پھر آپ کا کالیج لیول بھی ابھی آپ یونیسٹی میں ہیں اور یونیسٹی میں انیورسٹیز میں کوئی قدغن نہیں ہوتی کسی کسی نے آپ سے پوچھنا نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہو آپ آتے ہو آپ نہیں آتے ہو آپ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو یہ اپنی جگہ میں اور جب اس طرح وہ ایک دم سکول اور کالیج لیول سے آگے آتا ہے بندہ اور اتنی اس کو فریڈم بھی ملتی ہے تو اور گھر سے دور ہوتا ہے بندہ تو خدا نہ خواستہ ہمیں یہ اپنے دل میں چوبیس گھنٹا اس بات کو رکھنا چاہے کہ ہم ایڈیکشن میں نہ جائیں کیونکہ حالات واقعات ہمارے سامنے ہیں نشاہ اور نشاورت شزوں کے ساتھ اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا بالکل کوئی واسطہ ہی نہ ہو دور کا واسطہ نہ ہو یہ ادھیائی ضروری ہے ہمیں ایکسٹرا کرکلم ایکٹیوٹیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے سپورٹس میں ڈیویٹس میں اور بھی جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں آؤٹ آف دو وے جا کے اپنے نصاف سے ہٹ کے بھی ہم نے چاہیے چاہیے یہ کہ ہاں آپ دیکھیں یہ دنیا جو ہے دنیا میں آج کل دو تین چیزیں جو پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھیں وہ آج کل میں آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں میں مجھے میں احساس ہے صرف ایک بات ہے کہ ہمیں مد نظر یہ بھی رکھنا چاہیے جو گلوبل وارمنگ آپ لوگ سارے سمجھتے ہیں ماہولیات ماہولیات بہت واسٹ فیلڈ ہے اس پہ آپ ماہولیات کے فیلڈ کو آپ اڈسٹمنٹ نہ کریں اور ویسے بھی جو یونیسٹی میں ہمارے ہمارے سٹوڈنٹ آتے ہیں یہ تو وہ جو روایتی جو پروفیشنل کالیجز سے بڑھ کے آگے آتے ہیں تو ہمارے خاص کے یونیسٹیز میں بہت زیادہ آپ مختلف دیبارٹمنٹ میں ہوں گے کیونکہ ایک دیبارٹمنٹ نہیں یونیسٹی میں تو ہر قسم کے کوئی لاؤ میں ہوگا کوئی پولیٹیکل سائنس میں ہوگا کوئی آئی آر میں ہوگا کوئی پبلک ریلیشنز میں ہوگا تو ہمیں گلوبل وارمینگ کے اوپر بہت زیادہ سوچ بیچار ہونی چاہیے اور اس کو آگے لے جانا چاہیے ایڈوکیشن ہم جتنے ہمارے یہاں پہ ہم جمع ہیں ہم لوگوں نے سب کچھ دیکھ کے پڑھ کے سمجھ کے پاس کر کے آئے ہیں تو اپنے گروں کو چھوڑ کے کوشتان سے دور والدین کو چھوڑ کے تو جو ہمارا ایڈوکیشن ہے اس کو آپ لوگوں نے ٹائم ویس نہیں کرنا ٹائم ویس نہیں کرنا ٹائم انتہائی قیمتی ہے دنیا دنیا میں اگر اگر دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے تو وہ ٹائم ہے کیونکہ یہاں سے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا چنانچہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا نمبر نمبر ایک ریلیجن نمبر دو ہیلت اور نمبر تین اپنی ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن میں میں آخری بات کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ جتنی آپ کی کلاس میں کلاس ایکٹیوٹیز میں اور کلاس میں کوئسچن انسر میں آپ لوگوں کی پارٹسپیشن ہوگی اتنا ہی آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو ہی آگے چل کے ستان تو ایک اپنا علاقہ اپنا گھر ہے لیکن آپ لوگوں نے ہی صحبہ اور وفاق کو بھی چلانا ہے باقی جو رہتی ہیں آپ لوگوں نے ہمارے ہوتی صاحب نے دو تین چیزیں بتائی تھی کہ to resolve the issues about hostel اور scholarship اور یہ تو اس میں کوئی ساتھ وہ کر کے ہم انشاءاللہ مل کے پھر آپ لوگوں کی ساتھ tie up کر کے وائس چانسلر ہوگا یا ادھر ہی وائس چانسلر صاحب تو ادھر ہی ہوتے ہیں اگر ضرور پڑی تو چانسلر کی پاس جائیں گے لیکن جو بھی آپ لوگوں کی پرابلم ہیں انشاءاللہ ہم مل کے اس کو ختم کریں گے اور اس سے بھی بڑی جو مجھے خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کوشتان کی یونیٹی یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تینوں ازلا کی سٹوڈنٹس بہت بہترین طریقے سے چل رہے ہیں اور ہماری یہ جو KSS سے یہ بہترین چلا رہی ہے میں ایک بار پھر منیجمنٹ کو مبارک بات دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا وما لینا اللہ اللہ